اسلام علیکم میں ہوں سنہ رہان خوشاندید کہتے ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل ایورگرین آٹس انگ کرافٹس پر آج میں آپ کو یہ 3D ہارٹ بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ایزی ہے آپ اس کو بلینکٹ کی سائیڈ ایجنگ پر بنا سکتے ہیں فروکس میں بنا سکتے ہیں سکارس میں بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ایزی ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے بس ایک بات کا خاص خیال رکھے گا کہ اس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کے سیٹ ہونے چاہیے یعنی ملٹپل سیون ہونے چاہیے کیونکہ ہر ساتھوے سٹچ میں ہی آپ کا ایک ہارٹ بنے گا ٹھیک ہے تو ہر ہارٹ کے بیچ میں کم سے کم چھے سٹچز ایکسٹرا ہونے چاہیے فاصلے کے لئے ٹھیک ہے آپ چاہیں آپ پورا سکارف اسی طرح بنا سکتے ہیں یا بلینکٹ وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے یہ میں دوسری ویڈیو بنا رہی ہوں بکرز اس سے پہلے جو میں نے کافی ٹائم پہلے بنائی تھی وہ سمجھ نہیں آئی تھی تو میں نے کہا پھر سے ایک بنا دیتی ہوں سری ڈی ہارٹ ویڈیو اڑ دوں میں تو سب سے پہلے جائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کے بٹن ڈبائیے اور اگر آپ یہ بنائیں تو میرے ساتھ میرے فیس بک پیج پر ضرور شیئر کیجئے گا اس کو بنانا بہت ایزی ہے میں نے یہاں پہ یلو کلر کا کارٹن اون یوز کیا ہے تو چلیے چل کے بناتے ہیں ٹری ڈی ہارٹس ٹھیک ہے اچھا چی تو اس کیلئے میں یوز کر رہا ہوں ٹری پوائنٹ سیونٹی فائف ملیمیٹر ہک ہے یہ وہ یوز کر رہی ہوں اور میں ریگولر اون یوز کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کی بیس بنائیں گے ہارٹ کیلئے ہارٹ کیلئے میں بیسک سٹچز بتا رہی ہوں فرحال صرف آپ کو اس والے اون سے پھر میں یلو سے کنٹینیو کروں گی سب سے پہلے آپ سلپ نوٹ بنائیں گے اور جتنے آپ کو ہارٹس چاہیے جس طرح میں نے کہا کہ ہر ساتھوے ٹاکے میں ہارٹ بنے گا تو آپ اسی حساب سے گنتی رکھیں گے ٹھیک ہے اور ہر ہارٹ کے بیچ میں چھے سٹچز ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں میں آپ کو چین بنا کے بتا رہی ہوں ہم چین سے شروع کریں گے یہ ایک دو تین ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو سٹچز چاہیے میں اب آپ کو بیسک بتا رہی ہوں تو میں صرف دس چینز بنا رہی ہوں آپ پہ بانچ چھے ساٹ آٹ نو دس ٹھیک ہے اگر آپ کو بیسک سٹچز نہیں آتے تو پہلے میری ویڈیو میں جا کے وہ سیکھیں تاکہ یہ ٹوٹرول آپ کے لئے ایزی ہو جائے دو چینز میں نے ایکسٹر بنائی اور تھرڈ چینز سے ہم یہ ڈبل کریشیا بنائیں گے ڈبل کریشیا بہت ایزی ہے میں نے اپنی کافی پریویس ویڈیوز میں بھی سکھایا ہے کہ ہم ڈبل کریشیا کیسے بنائیں گے تو یہ ہر ایک میں ڈبل کریشیا کرتے چلے جانا ہے اینڈ سٹچ تک اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہر ایک ٹاکے میں ایک ڈبل کریشیا کرتے جائیں گے بلکل لاسٹ سٹچ تک بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے یہ ہر ایک ٹاکے میں ایک آپ نے یہ سٹچز بناتے جانا ہے پھر جب آپ رو کے انڈ تک پہنچ جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اب رو چینج کرنی ہے تو رو چینج اس طرح کرتے ہیں ہم کہ ہم کافی دفعہ دو چینج بنا کے اس کو سٹچ کاؤنٹ کر کے پھر دوسرے بناتے ہیں میں یہاں ایک چینج بنا رہی ہوں اور پہلے ٹاکے سے یہ ڈبل کریشیا میں نے شروع کر دیا ہے تو یہ آپ کو دو روز بنانی ہے ڈبل کریشے کی اور تھرڈ رو میں ہم 3D ہارٹس بنائیں گے تو یہ میں نے یہاں پہ بنا کے رکھا ہے ڈبل کریشے کی یہ پوری رو میں نے آپ کو ابھی بتایا کس طرح سے یہ بنے گا اب میں اسی سے کنٹینیو کر رہی ہوں جب آپ کی یہ دو روز ریڈی ہو جائیں گی تو تھرڈ رو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ہم ایک چین بنائیں گے کام کو کریں گے ہم ٹھیک ہے اور پہلا سٹچ یہ ہمارا سٹارٹنگ سٹچ ہے یہاں پر یہاں پہ ہم نے چھے میں سنگل ڈبل کریشیا ساری سنگل ڈبل نہیں بلکہ سنگل ڈبل کریشیا کرنا ہے یہ ایک یہ دو تین یہ دیکھیں ایک دو تین ہو گئے چار پانچ چھے یہ ہم نے چھے سٹچز بنا لیے اس طریقے سے اب ساتھوہ جو ہمارا ٹاکہ ہے اس میں ہم دو ڈبل کریشیا بنائیں گے ایک ہی ٹاکے میں ٹھیک ہے تو ساتھوہ سٹچ میں ہم نے ایک ہی ٹاکے میں دو بنانے یہ ایک اور یہ دو یہ دو بنانے کے بار یہ دیکھیں یہ دو ٹاکے آگئے اب ہم نے اسی میں پورا ہارٹ بنانا ہے ٹھیک ہے جو 3D ہارٹ آئے گا سٹارٹنگ ہم لیفٹ سے کریں گے ڈانورڈز آئیں گے پھر رائٹ سے واپس اس کو اپ سائٹ فنش کریں گے ٹھیک ہے تو ہارٹ بنانے کے لیے دو ڈبل کریشیا کے بار آپ نے بنانی ہے تین چینز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم تین چینز بنا لیتے ہیں 1 2 3 یہ تین چینز بنانے کے بار آپ نے بنانے ہیں دو ٹھپل کریشیا ایک دفعہ راب کیا سٹک پہ اور یہ دوسری دفعہ راب کیا ٹھیک ہے اور ان دونوں ٹاکوں کے یہ سینٹر سے لے کے گئے یہ دیکھیں یہ جو لیفٹ ٹاکہ ہے آپ کے سٹک کے اوپر آنا چاہیے اس طرح سے ٹھیک ہے ان لیں گے اور پھر دو لپس سے نکال دیں گے ان کو پھر دو لپس اور پھر دو لپس یہ آپ کا ہو گیا ٹھپل کریشیا اور ایک اور ٹھپل کریشیا بنائیں گے دو دفعہ راب کیا سٹک پہ آپ نے ان کو سٹک کو لے کے گئے سٹچ کی اندر سے ان لیا پھر دو سے پھر دو سے اور پھر دو سے نکال لیا دو ٹھپل کریشیا ہو گئے اب ہم بنائیں گے دو ڈبل کریشیا تو اسی سینٹر اسی جگہ پہ ہم نے دو ڈبل کریشیا بنانے ہیں یہ ایک اور یہ دو اب ہم نے سینٹر میں بنانا ہے دو ڈبل کریشیا ٹھیک ہے تو اسی سٹچ میں ہم بنائیں گے یہ ایک اور یہ دو یہ بن گئے دو ڈبل کریشیا اب ہم نے ٹپ بنانی ہے ہارٹ کی ٹھیک ہے پھر دو ڈبل کریشیا اسی جگہ پہ اسی سینٹر میں بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں ہارٹ کا ایک پورا سائٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کام کو اُلٹا کر کے سیکنڈ سٹچ کے اندر فلنگ کریں گے سٹچس کی ٹھیک ہے سیکنڈ سٹچ کے اندر سے نیچے سے لے کے گئے ہک کو دوسری طرف اور سٹچ آپ کی ہک کے اوپر آ گیا اور یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے دو ڈبل کریشیا سے پہلے ہم بڑے سے چھوٹا سٹچ لائیں گے اور پھر چھوٹے سے بڑے سٹچ کی طرف جائیں گے تو دو ڈبل کریشیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اب ہم لوہر سے اپر کی طرف جا رہے ہیں چھوٹے سے بڑا ٹاکا دو ڈبل کریشیا بنانے کے بعد ہم بنائیں گے دو دو ہارو ڈبل کریشیا بنائیں سوری اب ہم دو ڈبل کریشیا بنائیں گے ایک اور یہ دو اور سی سٹچ میں ہم بنائیں گے دو ٹرپل کریشیا اب یہ ایک اور یہ دو اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس ہارٹ کو سٹارٹ کیا تھا اس ہارٹ کو ہم اینڈ بھی تھری چینز کے ساتھ کریں گے ایک دو تین چینز بنائیں گے اور ہارٹ کے سینٹر میں ہم سلپ سٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو میک شور کیجئے گا یہ دیکھیں جب ہم کام کر رہے ہوتے تھوڑا ٹیڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ آ گیا تین چینز بنائیں گے ہارٹ کے سینٹر میں ہم سلپ سٹچ کر دیں گے سلپ سٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا ہارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم ایک اور چین بنا دیں گے اور تھوڑا سا جب آپ اپنے ہارٹ کو ٹرن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹچ پیچھے ہو گئے چھپاوا سٹچ ہو گئے یہاں سے تو یہی سے پھر سے ہم ڈبل کریشیا کریں گے نیکس چھے سٹچ تک ایک یہ دو دو تین چار پانچ چھے اور ساتھوے سٹچ میں ہم دو ڈبل کریشیا کریں گے جس میں ہم نے 3D ہارٹ بنانا ہے تو ساتھوے ٹاکے میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کریشیا ایک اور یہ دو اور پھر انہی دونوں سٹچز میں ہم نے ہارٹ کو پھر سے بنانا ہے جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے تین چینز بنائیں گے ایک دو تین دو دفعہ سٹک پہ ریپ کریں گے ان کو اور یہ سٹچ کے نیچے سے لے گئے اور دو ٹرپل کریشیا کیا ایک اور یہ دو دو دبل کریشیا اسی سٹچ میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کریشیا پہلے بڑے سے چھوٹا ٹاکا آئے گا پھر چھوٹے سے بڑا ٹاکا واپس جائے گا دو دبل دو ہاف ڈبل کریشیا ایک اور یہ دو اور اسی جگہ پہ ہم بنائیں گے ایک ڈبل کریشیا تاکہ اس کی ٹپ جو بنتی ہارٹ کی وہ بن جائے ٹھیک ہے تو اسی سیکشن میں ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے پھر کام کو ہم لوگ الٹا کر دیں گے اور دوسرے سٹچ کے اندر ہاف ڈبل کریشیا بنائیں گے ٹھیک ہے کام سیدھا اس کو الٹا کر دیا اور دوسرے ٹھاکے کے یہ سینٹر سے گیا لیف سائٹ کی طرف اور یہاں سے ہم دو ہاف ڈبل کریشیا بنائیں گے اس میں پہلے ہم ایک دو 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 ڈبل کریشیا اور اسی طریقے سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے جس طرح ہم نے لیفٹ سائیڈ کمپلیٹ کی تھی دو ڈبل کریشیا بنایا دو اس میں ساری دو ڈبل کریشیا اب ہم بنائیں گے دو ڈبل کریشیا ایک اور یہ دو دو چپل ایک اور یہ دو تین چینز بنائیں گے ایک دو تین اور ہارٹ کے سینٹر میں ہارٹ کے سینٹر میں ہم کر دیں گے سلپ سٹیش یہ دیکھیں دونوں ہارٹ کے بیچ میں چھے سٹیش کا فاصلہ ہے تو یہ ہم سلپ سٹیش کر دیں گے ایک چین بنائیں گے اور کنٹینیو کر دیں گے جو ہمارا میں نے کو کہا کہ ہارٹ کو ٹرن کریں گے اور کنٹینیو کریں گے سٹیش کیونکہ ایک سٹیش اس کے پیچھے چھپاوہ ہوگا تو میک شور کہ آپ سٹیش کو کاؤنٹ کریں تو بہت سمپل ہے زیری ہارٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ایک دفعہ کی پریکٹس کی ضرورت ہے تو جن کو سٹیش بنانا آتا ہیں وہ ایزیلی فالو کر لیں گے اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مزید ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کا ٹائم دنے کے لئے اللہ حافظ